اس ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے پلے ٹرو فرینڈشپ کے کو مل کر پڑھتے ہیں کویسٹن نمبر ون دیمن اور پیثیس کون تھے اور وہ کہاں رہتے تھے تو اس کے جواب میں ان پوائنس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیسلی کے جزیرے پر رہتے تھے اور یہ دو نوجوان تھے اور اس کے علاوہ دور دور تک ان کی مضبوط دوستی کے چرچے تھے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے جواب میں لکھا جائے گا تو اس سوال کے جواب میں آپ باچہ کا نام بتائیں گے اور یہ بھی کہ وہ کس جگہ کا رولر تھا اور یہ کہ وہ بہت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا اور وہ کسی سے بھی رہایت سے پیش نہیں آتا تھا یا ان سے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں بردتا تھا جوہاں کے جو لوگ تھے وہ اس ظالم باچہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے تھے تو اس کے جواب میں یہ پوائنٹ شامل کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ because the king had a great and powerful army یعنی وہ لوگ اس کے خلاف بغاوت اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کے پاس بہت ہی مضبوط فوج تھی and he gave severe punishment to persons who rebelled یعنی جو کوئی بھی بغاوت کرتا تھا اسے وہ بہت ہی سخت قسم کی سزا دیتا تھا اور people were afraid of him لوگ اسے بہت زیادہ ڈڑتے تھے he didn't dare to rebel against him محب کیجئے کہ they didn't dare to rebel against him وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے یعنی حمد ہی نہیں کر سکتے تھے question number four why is pthes arrested pthes کو کیوں پکڑا جاتا ہے because he opposed the cruel laws of king and criticized him وہ اس نے باچہ کے جو سخت قوانین ہوتے ہیں ان پر تنقید کی ہوتی ہے اور ان کی مخالفت کی ہوتی ہے لہٰذا اسے پکڑا جاتا ہے اس کے علاوہ he shows no fear when he speaks against the king and his laws یعنی جب وہ باچہ اور اس کے قوانین کے خلاف بولتا ہے تو وہ کسی قسم کا بھی خوف محسوس نہیں کرتا بڑے نردر انداز میں وہ بات کرتا ہے he is annoyed the king یعنی وہ باچہ کو پھر اس وجہ سے بہت ہی ناراض کر دیتا ہے and got arrested and put in prison اور پھر اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے question number five how does the king react to the disapproval of his laws by pithias یعنی pithias جب باچہ کے قوانین کو رد کرتا ہے تو باچہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس سوال کی جواب میں ان پوائنس کو شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ king's reaction is severe اس کا جو رد عمل ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے he becomes irritated وہ بہت چر جاتا ہے and declares him a rebel اس کو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ pithias جو ہے وہ ایک باغی ہے اس کے علاوہ he put him in a death cell to be killed after two weeks وہ اس کو death cell میں ڈال دیتا ہے جہاں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں مارنے کی سزادی یعنی کہ جنہیں پھانسی وغیرہ لگنی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی ساتھ میں اعلان کر دیتا ہے کہ دو ہفتے بعد اسے pithias کو یعنی مار دیا جائے گا and he wanted people to learn a lesson from it یعنی یہ عبرتناک سزا pithias کو دے کر وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے سبق حاصل کریں and they're not complain against him in future اور وہ پھر کبھی بھی یہ جسارت نہ کریں ہمت نہ کریں کہ وہ اس کے خلاف کبھی بھی کوئی شکایت کر سکیں آئندہ سے یعنی کہ مستقبل میں question number six what punishment does the king accord to pithias یعنی باچہ جو ہے pithias کو کیا سزا تجویز کرتا ہے اس کے لئے king accords death punishment to pithias وہ اسے موت کی سزا جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے put him into prison for two weeks اور دو ہفتے کے لئے اسے جیل میں ڈال دیتا ہے and shall be put to death in public square as an example اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ اسے تمام لوگوں کے سامنے جس جگہ سب لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اس جگہ پر اسے موت دی جائے گی تاکہ for as an example تاکہ یہ مثال رہے for everyone who dares to question against the law of king جو بھی کوئی باچہ کے جو قوانین ہے اس کے خلاف کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ان کے لئے یہ ایک قسم کی عبرت بن جائے question number seven what does demon do when he hears about his friend's imprisonment یعنی demon کو جب اس کے دوست کی سزا کے مطالق اور اس کی اس قید کی خبر ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس سوال کے جوا میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ جیسے demon is a very devoted friend of pthes demon جو ہے وہ pthes کا بہت ہی وفادار دوست ہوتا ہے and he is shocked to hear about his friend's imprisonment وہ اپنے دوست کی قید کے بارے میں سن کر بہت ہی زیادہ اسے دھچکا لگتا ہے instantly he rushes to the prison to meet his friend وہ فوراں ہی دوڑتا ہوا جاتا ہے جیل اور اپنے دوست سے ملتا ہے جا کر and makes arrangement for his family for the future اور فوراں ہی وہ یہ بندبست کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ pthes کے مرنے کے بعد اس کے جو اس کی فیملی ہے جس میں اس کی ماں اور بہن شامل ہوتے ہیں تو ان کا کس طرح سے خیال رکھا جائے تاکہ وہ مستقبل میں آرام سے زندگی گزار سکیں اب دیکھتے ہیں question number 8 what thought troubles the mind of pthes یعنی وہ کیا سوچ ہوتی ہے جو pthes کے ذہن کو پریشان کرتی ہے تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ pthes thought of his mother and sister and the thought of his mother and sister troubles the mind of pthes یعنی pthes کے ذہن کو اس کی ماں اور جو بیٹی کی پریشانی یعنی اس کی بہن کی جو پریشانی ہوتی ہے ان دونوں کے لئے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ان دونوں کا کیا ہوگا تو یہ سوچ جو ہے اس کی ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے and he is much worried what will happen to his family after his death تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے خاندان والوں کا کیا بنے گا question number 9 what is pthes known for throughout sicily یعنی تمام sicily میں pthes کو کس وجہ سے جانا جاتا ہے تو اس سوال کے جواب میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں pthes is known for keeping his promise throughout sicily یعنی تمام sicily میں pthes کو اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدے کا بہت ہی پکا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے he is also known also for his friendship with demon یعنی اس کی friendship جو demon کے ساتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ خاصہ مشہور ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں بڑے ہی گہرے اور وفدار دوست ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں question number 10 what plan does demon proposed to pthes to help him to do what he wants to do یعنی demon جو ہے pthes کو کیا مشورہ دیتا ہے کیا تجویز پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے pthes وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب میں اس طرح سے لکھیں گے کہ he requests the king to give freedom to pthes for a few days یعنی وہ یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ میں باستہ سے کہوں گا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے pthes کو چھوڑ دے اور پھر he will take his place in the prison اور وہ اس کی جگہ یعنی اپنے دوست کی جگہ جیل میں رک جائے گا کچھ دنوں کے لیے and he will give his word to the king اور وہ باچہ کو تو یہ یقین بھی دلائے گا بلکہ اس سے یہ وعدہ کرے گا کہ if he does not return on the appointed day he may kill him in his friend's place یعنی اگر اس کا وہ دوست pthes جو ہے مقررہ وقت پر واپس نہیں آئے گا تو پھر خود اسے ہی اس کے دوست کی جگہ مار دیا جائے تو یہ ساری تجویز جو ہے وہ demon خود پیش کرتا ہے جس میں کہ خود اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اگر pthes نہ لوٹتا تو demon کو مار دیا جاتا question number 11 how does demon plead pthes case معاف کیجئے کہ how does demon plead pthes case before the king یعنی demon جو ہے وہ کس طرح سے باچہ کے سامنے pthes کا جو case ہے اسے پیش کرتا ہے تو اس سوال کے جواب میں ان points کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ demon appealed to the king to release pthes for a few days یعنی وہ باچہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ جو pthes ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ to enable him to meet his mother and sister وہ اپنی ماں اور بہن سے مل سکے and to arrange his family affairs اور تاکہ وہ اپنے باقی جو معاملات ہیں خاندان کے ان کو ان کی دیکھ بال کر سکے کچھ ان کے لیے بندوبست کر سکے in the absence of pthes he will take his place اور ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ pthes کے جلے جانے کے بعد یعنی جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ pthes کی جگہ جیل میں رکے گا question number 12 why the king does agree to demon's proposal باچہ جو ہے وہ بالاخر demon کی یہ جو تجویز ہوتی ہے وہ کیوں مان لیتا ہے تو اس کی جواب میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ king agrees to the demon's proposal وہ باچہ جو ہے اس کی تجویز مان جاتا ہے and he wants to test their true friendship دراصل باچہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا واقعی وہ اتنے سچے اور گہرے اور وفادار دوست ہیں کہ ایک دوسرے کیلئے جان کی بھی یعنی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ باچہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید pthes کو جیسے ہی موقع ملے گا جیل سے چھوٹنے کا تو وہ بھاگ جائے گا اور واپس نہیں آئے گا question number 13 does pthes like demon's bargain with a king and why کیا pthes جو ہے جو کہ وہ موہدہ باچہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کیا یہ لیندین جو ہے pthes کو ڈیمن جو باچہ کے ساتھ بارگین کرتا ہے یعنی موہدہ کرتا ہے کیا pthes کو وہ موہدہ پسند آتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ pthes does not like demons bargain with a king اس کو یہ موہدہ جو ہے وہ پسند نہیں آتا because he is a man of principle and he refuses to submit before a tyrant کیونکہ وہ ایک اصول پسند آدمی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ایک ظالم یا جابر باچہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتا یعنی اس کے سامنے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے and he doesn't want demon to put his life in danger اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ demon جو اس کا دوست ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے یعنی کیونکہ pthes کے چلے جانے کے بعد اگر demon جو ہے اس کی جگہ جیل میں اسے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر دو ہفتے بعد یعنی جو بھی مقررہ وقت ہوتا ہے اس پر اگر pthes واپس نہیں پہنچتا تو demon کو اس کی جگہ مار دیا جاتا ہے لہٰذا pthes اس کے دوست ہونے کے ناتے اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی کہ کسی بھی وجہ سے اگر وہ نہ آسکا تو اس کے دوست کو اس کی جگہ مار دیا جائے گا question number 14 what do the people represented by the voices think whether pthes will return to die or not یعنی drama کے اندر جو مختلف آوازوں کے ذریعے لوگوں کو دکھائے گیا ہے یعنی ان کی رائے کا اظہار کیا گیا ہے تو وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک pthes جو ہے واپس آئے گا مرنے کے لیے یا نہیں تو اس سوال کے جواب میں اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ people have different opinions یعنی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے some think pthes will keep his promise کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا دوسرے لوگ جو ہیں others think that he will not come back کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا واپس جیسے کہ مختلف رائے یا آوازیں جو ہیں وہاں play میں دکھائے گئی ہیں ان کے خیالات سے پتہ چلتا ہے لہٰذا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں they are of the view that جس طرح سے یہاں لکھا گیا ہے کہ friendship is friendship but a man's own life is something stronger یعنی دوستی تو دوستی ہوتی ہے لیکن ایک انسان کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے وہ دوستی سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے اب میں اس play سے متعلق باقی کی question and answers کو اکری ویڈیو میں discuss کریں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھ دیاوں لے کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے